بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو کرتے ہیں اور ان سے یہ جانتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہوگا اسلام علیکم سر علیکم اسلام علیکم صاحب بتائیے گا کہ کل تحفظ قرآن ریلی ہے سویڈن میں جو ایک ناپاک جسارت کی گئی تھی اس کے اوپر کیا موقف ہوگا اور دوسرا یہ کہ تحریک لبیق کی کال کے اوپر پورے ملک میں اس طرح کی ریلی ہیں جب مختلف جماعتیں کر رہی ہیں درہ تھوڑا سے اس پر رہن میں کی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک لبیق پاکستان تحریک لبیق یا رسول اللہ یہ وہ جماعت ہے جب بھی پاکستان کے اندر ناموس رسالت ختم نبوت یا ناموس اسلام کے اوپر ناموس قرآن کے اوپر کبھی حرف آتا ہے تو سارے لوگ اس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید ستائیس دن کا لمبا لانگ مارس کرنے کے بعد یہ تھک چکے ہیں یا ایسا کو معاملہ ہے تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی عزت قرآن کی عزت اسلام کی عزت کے لیے تو زندگی کی آخری سانس تک یہ جد و جہد کرنے والی جماعت ہے نہ تھکنے والی یہ جد و جہد ہے تو سلسلے میں تحریک لبیق نے پیغام دیا ہے پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دی ہے جو کہ میرے خیال میں پاکستان میں اس سے بڑی کال کسی جماعت نے نہ دی ہے نہ ہو سکتی ہے تو آپ باقی اس کے کراؤڈ کو اس کے مطالبات کو اس کے اندر کیا باتیں ہوتی ہیں وہ کل آپ بھی دیکھ لیں گے آپ بھی دیکھ لیں گے علامہ صاحب کاری زوار بہادر صاحب نے کہا ہے کہ تحریک لبیق اور تحریک انصاف یہ دونوں مظلوم جماعتیں ہیں جس طرح نون لیگ اور پیپل پارٹی کٹھی ہو گئی ہے تو ان کو اگر ان کا دل کرے تو میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہوں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک مظلوم جماعت ہے لیکن یہ زوار بہادر صاحب کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے وہ ہمارے بڑے ہیں کسی بھی بڑے سے بڑے عالم دین کی رائے سے اختلاف کرنا ایک میرے جیسے کارکن کا بھی ایک حاک ہے میں بس یہ کہوں گا کہ یہ ان کی اپنی خواہش ہے کہ انہوں نے جس نظر سے دیکھا ہے کہ انہیں بھی مظلوم قرار دیا ہے جنہوں نے ہمارے چاریس بندے مارے ہیں اور ہمیں بھی مظلوم قرار دیا ہے کہ یا تو ہم نے بھی کسی کے چالیس مارے ہو اور پھر بدلے میں ہمارے اوپر یہ سارا کچھ ہوا ہو تو پھر تو کہیں کہ جناب یہ دونوں مظلوم ہیں اور یہ صورتحال ہوئی ہے جبکہ تحریک لبیک سو فیصد مظلوم جماعت ہے جس کو ایک بار نہیں خان صاحب کے دور میں چار چار بار ظلم و تشدد اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا جبکہ خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ چار مرتبہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ تو سب سے زیادہ ظلم کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت کے ساتھ اگر کیا ہے خان صاحب نے تو وہ ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے علاوہ بھی خان صاحب کے ہاتھ میں جب تک پاور رہی ہے تو انہوں نے اپنے کسی مخالف کو جینے کا حق بھی نہیں دیا تو وہ چاہے سیاسی رنگ میں تھا وہ چاہے مذہبی رنگ میں تھا انہوں نے ہر ایک کو پکڑ کے جیل میں ڈالا ہے کوئی بھی ان کے مخالف حتیٰ کہ آپ یہ سوچیں کہ ان کی طبیعت اتنی نازک ہے کہ اگر وہ کسی کو بھی لگتے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں تو آپ ان کا ٹنیور دیکھ لیں کہ وہ اپنے دور حکومت کے اندر کتنے انہوں نے اسمبلی کا اجلاس اٹین کی ہیں کہ وہ تو وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے حضب اختلاف کے سوالات کا بھی جو ہے نا وہ جیسے کہا جائے اس کی تپشہ وہ برداشت نہیں کر سکتے وہ فوراں ہائپر ہو جاتے ہیں آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں تو یہ ان کا مقافات عمل ہے جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے آج اگر ان کے لیے کوئی نکلنے والا نہیں ہے آج اگر ایسی صورتحال کے اندر کہ وہ صرف ایک ویلاگر کی حیثیت سے مختص ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ ہر روز شام کو ایک ویلاگر کرتے ہیں اور بس اس کے اوپر جو ہے نا ان کی جو ذریعت ہے وہ کومنٹ اور لائک کر کے تو بس ایک یوٹیوبر کی حیثیت ان کی رہ گئی ہے جو ان کا دماغ میں ایک چیز تھی نا کہ بھی میں یہ کہوں گا اور میں ریڈ لائن ہو فلاں ہو تو وہ میرے خیال میں خان صاحب کو ریڈ لائن کہنے والے ان کی بہت ساری چیزیں ریڈ ہونے کے بعد اب وہ ریڈ لائن کی بات تو نہیں کرتے اور نہ ہی خان صاحب کو یہ امید ہے کہ کبھی ایسی کو صورتحال ہو سکتی ہے لیکن اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں خان صاحب اگر اپنے ان تمام روئیوں کے اوپر جو انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ کیے ہیں اور اپنے طاقت کے نشے میں تو اگر اس پر معذرت کرتے ہیں پوری قوم سے جو کہ ان کے اوپر لازم ہے اور ان تمام اپنی خامیوں کا اقرار کرتے ہیں اور آئندہ ان کو نہ دورانے کا عظم کرتے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے پھر اس کو کہا بھی جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں پھر بندہ کو سوچ بھی سکتا ہے لیکن ایک بندہ اپنے ظلم کے اوپر اتراتا بھی رہے اور ظالم ہو کے اپنے آپ کو مظلوم بھی بن کے دکھاتا رہے تو ایسی صورتحال کے اندر تو ان کے ساتھ کیا بیٹھا جا سکتا ہے کس طرح بات کی جا سکتا ہے اللہم صاحب آپ نے فرمایا کہ وی لاؤگر کی ایسی 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 حکم کی ہو گیا تو پچھلے دن ان کا ایک وی لاؤگ تھا کہ سات جلائی کو ان کے کارکنوں کو بھی انہوں نے کہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے کارکن جو اس وقت چھپے ہوئے ہیں تو اس تحفظ قرآن کی ریلی میں اپنی کوئی ریلی نکالیں گے دوسرا کہ جب تحریک لبیگ پاکستان نے فرانس کے سفیر کے اوپر آواز اٹھائی تھی تو یہ ان کی دہری پالیسی ہے یا صرف وہ اپنے فالورز کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ تو جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہے ان بچوں سے جوانوں سے ہمارا سوال ہے کہ آئیے تو آپ اپنے لیڈر سے پوچھے نا کہ جب ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کی خاطر کے حضور کے گستاخ ملک میں جہاں پہ بقیدہ صدر نے گستاخی کیا اور ریاست نے گستاخی کیا یہ والا جو معاملہ ہے اس کے اندر بقیدہ ریاست نے اعلان نہیں کیا وہ بقیدہ انہوں نے چلو پروٹیکشن تو ایک الگ سے دی ہے لیکن اس کتے نے جس نے یہ حرکت کی ہے اس خنزیر کے بارے میں انہوں نے یہ موقع دیا ہے کہ یہ اس کا ذاتی فعل ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ہاں چونکہ اظہار رائے کا قانون ہے تو اس لحاظ سے یہ اس کا ذاتی فعل ہے ہم اس میں ملوث نہیں ہیں لیکن اس میں تو بقیدہ صدر نے یہ سارا کچھ کیا تھا اور سرکاری عمارتوں کے اوپر بقیدہ طور کے اوپر نبی علیہ السلام کی احانت کے جو ہے بڑے بڑے پوسٹر لگائے گئے تھے تب ہم نے جس وقت کہا تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے عمران خان صاحب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتی تعلقات منکتے کر دیں تو یہ ہو جائے گا ہماری ایکانومی نیچے آئے گی ڈالر کو دھچکہ لگے گا پاسپورٹ کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہمارا سوال یہ تھا کہ آپ اس وقت صحیح تھے یا آپ آج صحیح ہیں یا آپ تب غلط تھے یا آپ آج غلط ہیں اگر آپ آج کہہ رہے ہیں سفارت خانہ بند کرنا چاہیے سویڈن کا میں آپ خان صاحب کی بات کی تعاید کرتا ہوں بلکل کرنا چاہیے ہر مسلمان کی یہ آواز ہے کہ بھی ایسے تمام گستاخوں کے ساتھ رابطہ منکتے کرنا چاہیے جو نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس یا قرآن کی عزت و ناموس کے معاملے میں مسلمانوں کی دلازاری کا سبب بنتے ہیں لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے دور حکومت کے اندر جو آپ نے کیا تھا اس کے بارے میں بھی تو بتائیں کہ وہ جو آپ نے کیا تھا وہ صحیح کیا تھا کہ غلط کیا تھا جب تک اس کی آپ وضاحت نہیں کریں گے تو یہ جو سارا کچھ ہے یہ صرف مذہبی کارڈ یا اسلامی ٹچ جو ان کو کہا تھا وہ قاسم سوری صاحب نے یہ وہ اسلامی ٹچ تو ہو سکتا ہے یہ قرآن کی محبت نہیں ہو سکتی علامہ صاحب آخری سوال آمد خان صاحب پی ٹی اے کے وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شیخ کو ناہل کرنے کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا بعد میں جادی کیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شیخ کو جو ناہل کیا گیا تھا انہیں جو سزا دی گئی تھی وہ درست تھی اور حامد خان صاحب نے جو بیان دیا ہے کیا وہ درست ہے یا سزا درست تھی لیکن جی حامد خان صاحب کے بیان کے اوپر میں اس لحاظ سے تو بیان نہیں دینا چاہوں گا کہ جسے یہ تاثر ہو کہ نواز شریف صاحب مظلوم ہے نواز شریف صاحب اگر سزا ملی ہے تو وہ میرے نزدیک جو میرا ذاتی نکتہ نظر ہے وہ یہ کہ ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کی فانسی کی وجہ سے ملی ہے ختم نبوت کے اندر جو ان کے دور میں تبدیلی ہوئی اس کی وجہ سے ملی ہے ان کے دور میں جو مساجد کے سپیکر اترے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ سزا مسلط کی ہے رہی بات یہ کہ اس کا سبب کیا بنتا ہے ان کے جانے کا وہ کوئی بھی بن سکتا ہے لیکن جو بات حامد خان صاحب نے کی ہے کہ یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا اور اس کے بعد جاری کیا گیا ہے یہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ایک سوال بنتا ہے اور پاکستان کی عدلیہ آئے روز جس طریقے کار کے فیصلے جاری کرتی ہے وہ اپنا موہ کے اوپر کالک ہی ملتی ہے جس انداز سے آپ نے غازی صاحب کے فیصلے کے معاملے میں بھی دیکھ لیا کہ رات کو جڑا بارہ وجہ کوٹیں کھل جاتی ہیں اور سزا سنا دی جاتی ہے عمل درامت ہو جاتا ہے ابھی تک پاکستان کے اندر ریمن ڈیویس جو ہے وہ تو ریاہ ہو گیا کلبورچن یادف جو ہے وہ ہزاروں پاکستانیوں کا قاتل آج بھی ہمارے سرکاری خزانے کی روٹیاں کھا رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے نمتہ حسین قادری صاحب کو پھانسی دینی ضروری تھی تو یہ جو ان کے اس طرز کے فیصلے ہیں اور جو کبلہ باوہ جی رحمت اللہ لے کو چھ سات ماہ پہ جرم و خطاق جو جیل ہوئی اور ہمارے ساتھیوں کو ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں رکھا گیا اور پیشیاں پیشیوں پہ پیشیاں بلاوجہ مقدمات تو یہ وہ عدلیہ کا چہرہ ہے جو پوری دنیا کے اندر جگہ سائی کا سبب ہے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر عدلیہ واقعی اپنے موہ سے یہ داگ دھونا چاہتی ہے اور حامد خان صاحب کی ان باتوں کی تردید کرنا چاہتی ہے تو وہ صرف زبانی تردید کی بجائے اپنے عملی تردید اور اپنے عملی کردار سے ان چیزوں کو سامنے لائے کہ حکومت جب آتی ہے تو اس کے لیے کیس کی رفتار سوست ہو جاتی ہے اپوزیشن کے لیے اس کی سویڈ جو ہے وہ ہرن سے بھی کراس کر جاتی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عدلیہ کے وقار کو مجروع کر رہی ہیں اور پاکستان میں عدلیہ دن بدن لوگوں کی نظر میں گر رہی ہے بلکہ تمام فساد کی جڑ یہ ایک دو عدارے جو ہے ہر عوام یا وہ عدلیہ کی طرح مو کرتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرح مو کرتی ہے تو اگر یہ عدارے چاہتے ہیں کہ بھی ہماری طرف قوم انگلیاں نہ اٹھائے تو ان کو چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کریں جبکل آپ نے سنا علامہ فاروق الحسن صاحب کے ان کا نظریہ اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کل تحفظ قرآن ریلی کے اوپر اپنا ریلی نکالیں گے بلکہ پورے پاکستان میں بھی اسی طرح ریلیاں ہر زلے میں ہر صوبے میں نکالی جائیں گی اور انہوں نے اپنے کارپنوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اس میں برپور انداز میں شرکت کریں